تو ہم نابطول کے قابل نہیں ہیں اللہ پاک خود اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے یہ بات ارشاد فرواتے ہو حضرت اقدس رحمت اللہ حضرت اقدس دامت برکاتہ منعالیہ پر گریہ تاری ہو گیا اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمائیں ہم میں سے کون ہے جو دم مرے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میں خطاکار نہیں ہوں اپنی نیکی پر ناز کریں میرے دوستو ہماری نیکیاں بھی ہماری ہی طرح عیب والی ہیں اس قابل کہاں کے پرودگار کے سامنے پیش ہو سکیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ہر آدمی اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا ایک صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا میں بھی اللہ کی فضل سے بخشا جاؤں گا میرے دوستو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں تو پھر ہم کس کھیت کے مولی ہیں اس لئے اللہ سے اللہ کی رحمت اور فضل مانگئے یقین کیجئے کہ اگر ہمیں ٹٹول لیا گیا تو پھر اگر نامہ عمال کھل گیا اور پچھ کچھ شروع ہو گئی تو کوئی مائی کا لال بچ نہیں سکے گا اس وجہ سے ہمیں صاحب کتاب کے بالکل قابل نہیں ہے اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے کسی بزرگ نے کیا خوب کہا کہ عدل کرے تھے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے فضل کرے تھے بخشے جاون بس ہم اس کی رحمت کے طلبگار بن جائیں پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مہربانی فرمائیں گے اللہ پاک ہمیں بغیر حساب کتاب کے بخش دے اللہ پاک ہم سے حساب کتاب نہ لے اور ہم حساب کتاب کے بالکل بھی قابل نہیں ہے امید ہے اللہ پاک ہم کو اپنی رحمت اور اپنی فضل اور اپنی شفقت سے ہمیں معاف فرما دیں گے